موسیقی نمشکار گورکپون نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد مکہ منصری یوگی آدیتنات نے گورکنات مندر میں جنتہ دربار لگایا اس دوران مکہ منصری یوگی آدیتنات نے جنتہ دربار میں تین سو فریادیوں کی فریاد کو سنا وہ جنتہ درشن میں لوگوں کی سمسیہ سنتے ہوئے آدھیکاریوں کو نردشید کیا کہ وہ جنتہ کی سمسیوں پر پوری گم بھیرتہ اور سمیدن شیلتہ سے دھیان دے کر ان کا تورید گروتدہ پڑھ اور سنتوشتی پرک نستارڑ کرائیں تاکہ کسی کو بھی پریشان نہ ہونا پڑے جنہیں علاج میں سرکار سے آرثک سہائتہ کی عوشکتہ ہے تو ان کے اسٹیمیٹ کی پرکریا کو شگرتہ سے پور کرا کر شاسن کو اپلپ کرائے جائے اس دوران علاج میں آرثک سہائتہ کی گوہار لے کر پہنچی ایک مہیلہ کو سی ایم یوگی نے آتمی سنبھل دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر سے اسٹیمیٹ مانگوا لیجے علاج کا پیسہ سرکار دے گی سبھی لوگوں کو آشوست کیا کہ ان کے رہتے کسی کو بھی چنتیت ہونے کی عوشکتہ نہیں ہے ہر سمسیہ کا سمادھان کرائے جائے گا اس وصر پر دل آدھکاری کشنا کروڑیش ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروہر سہیت آنے آدھکاری موجود رہے ڈاکٹر کو دے پایا کہاں تو کیا سمسیہ آرے ڈاکٹر سے اسٹیمیٹ مانگوا لیجے پیسہ جو لگے گا سویو کریں گے ٹھیک ہے نا ان کو لے کر کے ان کو چیپ کریں گے اسٹیمیٹ مانگوا لیجے کہاں سے آئے کاروائی نہیں بھی کشی نگر کا معملا ہے کاروائی کرنے کے لئے ہو کشی نگر کا معملا ہے نگر نگر نے مہانگر کو پردوشڑ مکت رکھنے کے لئے دو واتر سپرنکلر مہوایا ہے جس کے سمبند میں نگر آیوک گورو سنگھ سوگر وال نے بتایا کہ سردیوں کے دنوں میں جب پرالی جلانے کی گھٹنائیں ہوتی ہیں ایسے بھی ڈلی جیسے شہروں میں وائیو پردوشڑ آدھک ہو جاتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے دو واتر سپرنکلر مہوایا ہے جس کے سبھی لوگوں نے سرانہ کی ہے یہ سڑکوں پر اڑنے والے دھول کو ویوستیت کر دیتا ہے اور سڑکوں پر دھول نہیں اڑتی ہے ہم لوگ جلد ہی دو اور واتر سپرنکلر مہواینے والے ہیں جو کہ 9000 لٹر کا ہوگا پہلے والا 6000 لٹر کا تھا اس سمبند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیوک گورو سنگھ سوگر وال نے کہا ہم دیکھتے ہیں سردیوں کی دنوں میں خاص طور پر جب پرالی جلنے کی گھٹنائیں بہت پربابی ہوتی ہیں اور پشم میں اور ڈلی کی آسپاس NCR میں پردوشن اور ویو کی گھڑوطتہ کافی خراب ہوتی ہے تو ایسے میں گورکپور کی ویو میں کافی deterioration ہوتا ہے ایسے میں water sprinkler ایک بہت مہتوپون سادھن ہے جسے ویو پردوشن خاص طور پر ہمارا جو construction and demolition waste ہوتا ہے جو دھول کے particles ہوتے ہیں اس کو suspended particles ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے تو ہم نے دو اس بار نیشنل کے clean air program کے اندرگت دو ہم نے water sprinkler 6000 لیٹر کے بند مگایا تھے اور بہت اچھا ریسپونس آیا مطلب سبھی مارے گورکپور وازیوں سبھی مارے مانے نے جنپد نے دی سبھی نے اس کا کارے دیکھا اس کے چلتے ویو کی گھڑوطتہ میں جو صدار ہو رہا وہ دیکھا وہ کافی اچھا ریسپونس آیا اور ہمیں لگتا ہے کہ گورکپور میں ہمیں اور اس کو بڑھایا جانا چاہیے اسی لیے ہم نے نسی پی کاریو جنا کے اندرگتی دو اور water sprinklers کی شکرتی پردان کیے سمیتی نے اور دو water sprinklers جلد ہی لگ بگ ایک مہینے کے اندر ہمیں اور اس میں پرابت ہو جائیں گے تیس سے پورے گورکپور میں اس طریقے کی چھڑکا water sprinkler پرابت ہوگا اور جس سے کسی بھی خاص طور پر CND جو ویسٹ ہوتا ہے اس کے ملوے سے جو نستان ہوتا ہے اس کو اچھے سے ہم water sprinkler کر کے اس کو saturate کر پائیں گے اور وائیو گڑوطہ کو مڑا پائیں گے نہیں اب یہ 6000 لیٹر کا تھا پہلے والا اس پار اس کو capacityز کی بڑھا دی گئی 9000 لیٹر کا اس پار آئے گا کیونکہ اچھا رہا ہے ادرائیل میں ورش 1989 کے بعد ورش 2022 میں پولیو کے کیس پائے گئے موجامبک میں اسی سال پولیو کے ماملے ریپورٹ ہوئے ہیں ایسی اس ستی میں دیش کے انبارہ راجیوں کے ساتھ ساتھ پردیش کے پچاس دیلوں میں بھی رہیوار کو پلس پولیو ابھیوان کی شروعات کی گئی گورکپور دیلے سے اس ابھیان کا شبارم پردیش سرکار میں اکمک منتری وسواست ایوام پریوار کلیان منتری برجیش پاٹک نے اکیل بھارتی آئیروی جیان سنستان ایمز گورکپور کے مادل ٹھیکہ کررک کے اندر سے کیا انہوں نے پانچ ماہ کی بچی شیریل کو ڈراب پلا کر ابھیان کی شروعات کی پہلے دن پورے پردیش میں بودھ دیوست منائے گیا گورکپور میں اکیس سو ارٹالیس بودھ کے ذریعے شون سے پانچ ورش تک کے بچوں کو پلس پولیو سے بچاؤ کی دوا پلائی گئی سوموار سے سواستی بھاگ کی ٹیم پندرہ دیسمبر تک گھر گھر جا کر دوا پلائی گی اپمک منتری نے سوریانش میسیکہ اور رشی کو بھی اپنے ہاتھوں سے پولیو کا ڈراب پلایا اس موقع پر اپمک منتری نے پردیش واسیوں سے احوان کیا کہ لوگ آگے آ کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی دوا پلائیں انہوں نے کہا کہ پڑوسی دیش پاکستان اور افغانستان میں بھی پولیو کے کیس نکلے ہیں اسے دیکھتے ہوئے پردیش میں بھی ابھیان شروع کیا گیا ہے گورکپور زیلے کے ابھیان کے بارے میں بھی انہوں نے وستار سے جانکاری دی انہوں نے جنپت اثر یہ ابھیان کے بارے میں بتایا ہے کہ 1494 ٹیم سوموار سے 15 دسمبر تک گھر گھر جا کر دوا پلائے گی کل 8,80,000 گھروں تک پہنچ کر دوا پلائی جائے گی جو بچے چھوٹ جائیں گے انہیں 17 دسمبر کو بی ٹیم دوارہ دوا پلائی جائے گی اس بار چھے لاکھ 47,000 بچوں کو دوا پلانے کا لکھ چھے اس اوصر پر ایمز گورکپور کی کارکاری ندیشک ڈاکٹر سوریخہ کشور اپنی دیشک ارودل کمار سنگھ اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر رمہ شنکر رتن چکیسسہ آدھیچک منوچ کمار سورب بی آر ڈی میڈکل کالیج کے پرچار ڈاکٹر گڑیش شادو زلہ اسپتال کے اس آئی سی ڈاکٹر آجیند ٹھاکور نوڈل ادھکاری ڈاکٹر نندلال کشوہا اس آرو عجیز سنگھ ورش سہائق نوین گپتہ آدل نرسنگ آفیسر بینو کسوم سینومی ڈاولو ایچو یونی سیف یو اینڈ ڈی پی جے سائی سی فار سنستاؤں کے پرسندی گھر پرمکتور سے موجود رہے اس سمند میں گھرکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے پردیش سرکار میں اپمک منتری واسواست ایمان پریوار کلیان منتری برجیش پاٹک نے کہا جا رہا ہے گھرکپور جنپد میں ہم آٹھ لات اسی ہزار گھروں میں جائیں گے گھرگر دستک دے کر کے اپنے جو بچے ہیں ان کو ہم پولیو کی دوبوند ان کے وہ میں ملا کر کے اس ابھیان کو پورا کریں گے اور ہماری جمعیداری ہے کہ اتر پردیش سے ہم پوری طرح سے پولیو کو سماپ کریں اس جسا میں بھارت سرکار لگاتار تیجی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اتر پردیش سرکار سرکار کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کنزے سے قدم ملا کر کام کر رہی ہے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آج گھرکپور جنپد میں پورا اگر ہم بیورن آپ کے سامنے رکھیں تو دو ہزار ایسے پلس پولیو بوت بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ چھے لاکھ پچاس ہزار بچوں کو پلانے کا لچھے رکھا گیا آنمانی لگ بات چھے لاکھ پچاس ہزار بچوں تک ہم لوگ اس دوران پہنچیں گے جو دس دسمبر سے پندرہ دسمبر تک ابیان چلے گا اس کے لئے ہم نے چودہ سو ٹیمیں بنائیں جو گھر جا کر بھی بولیو کی دو گون پلانے کا کام کریں گی اس کے کار کے ابھیان کو چلا رہے سب سے بچوں بات ہے کہ 64 ٹیمیں ہماری ہیں جلے میں گورک پور جنپد میں جو اینٹ بھٹے ہیں جہاں پر سرمی بھائی بہن ہمارے رہتے ہیں ان کے بچوں کو بھی اس ابھیان میں ہم نے سامل کیا ہے کیونکہ زیادہ تر پرواسی لوگ ہیں باہر سے آ کر کام کرتے ہیں جیسے ان کو بھی ابھیان سے چھوٹ نہ جائے ان بچوں کو بھی ہم نے ابھیان میں سامل کیا ہے اس میں ہم نے 518 سپر چھوٹ جائیں گے تو 18 کو 20 سب چلا کر ہم اس سے پوری طرح سے لکس کو پراب کریں گے آپ سب نے اس کارکم میں پردی چکین ابھیان چلایا گیا اس دوران بینہ لائسنس کے ساتھ پکڑے گئے ایرکشہ چالکوں کی ایرکشے کو سیس کیا گیا ساتھ ہی ان کے ایرکشہ پوری دورے پر پہنچے ڈیپٹری سی ایم برجیش پاٹھک ایمس میں پلس پولیو ابھیان کا شبارم کرنے کے پشا سردار نگر میں آیوجیت ویکسیت بھارت سنکل پیاترہ کارکرم میں بطور مکتیدی کے روپ میں سمیلیت ہوئے اس دوران انہوں نے سرکار کے ویبین یوجناؤ کے لابارتیوں سے سمواد اس تھاپیت کرتے ہوئے ویسطری جانکاری دی اس اثر پر بڑی سنکھیا میں لابارتی اور بھارتی ینت پارٹی کے کارکر موجود رہے ہماری مانی پروک پر پر ندی جی شری ہرین ریاض جسے آن روز کرتے ہیں کہ مانی مکھ منتری جی کا اس سمان میں گورکپور نیو سما داتا سے بات کرتے ہوئے ڈیپٹی سی ایم برجیش پا ٹھک نے کہا مانی پر نرین موڈی جی مار درسل میں پوری دیش میں چلائی جا رہے ہم اپنے اتھا پر دیش میں لگاتار کام کر رہے ہیں 500 ادھ جو گوین ہے موڈی جی گارنٹی کی گوین سبھی محلوں میں پہنچ رہی ہے آج گورکپور میں ہم سویم چوری چورا کے پاس سدار نگر میں جا رہے ہیں ہم لوگ پر دن کم سے کم دو اس تھانوں پر ایک گوین پہنچ تک موڈی جی گارنٹی والی یوز نائے ہیں بغیر گارنٹی کے ریڑ دینے کا کام کر رہے ہیں کسان سممانی جی سے ونچ پات رہے ہیں موڈی سرکار کی جو گارنٹی کی یوز نائے ہیں جو پات رہے جو چھوٹ گئے ہیں جو لابھارتی ہیں کاؤسلنگ کر کے وارتہ کر 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 بڑھائی دے رہے آج ہم کہ سکتے کہ کر موڈی جی کے نتط میں بہت جی کے ساتھ پرگیتی کر رہا ہے آج ہم دنیا میں پانچویں بڑی ارخ بیوستہ ہیں دیش کے اور دنیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹ ہمارے پاس جہاں جہاز کی لینڈنگ اور جو موڈی جی نے کہا تھا کہ ہوای چپل پہننے والا بیٹی بھی ہوای جہاز میں بیٹھے گا موڈ بیٹھے دنے کا کام کر رہے ہیں گاؤں سے لے کر تحصیل تک بیوستی جنگ سے بجلی سپلائی چل رہی ہے بیسک سچا سکولوں کو ہم نے کائے کلپی ہو جنا میں لے کر کے پچاند بھی پرچتے ادھیک سکولوں کو مانتیشری سکول سے بہتر بنانے کا کام کیا ہے بچوں کو سکول ڈریسز دیا ہے جوتا موجہ دیا ہے پاٹ پوستکے پردان کی اچھے کوٹ کا مدھیان بھوزن دے رہے ہیں اس کے لئے بچوں کا ایک کروڑ بارہ لگ تپ ہو جیا تھا مجھے بتانے میں پرسندتہ ہے بیسک سچا بیبھاگ نے اب اس بچوں کی سنکھا کو اپنے ویدیالوں میں لگ بھگ ایک کروڑ نبی لاک سردھیک بچے آج ہمارے بیسک سچا کے سکولوں میں سچا گرن کر رہے ہیں وہ ایک دکھتک ون دکھتک ون میڈکل کالیج ہمارا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے آج ہمارے پاس 65 میڈکل کالیج کام کر رہے ہیں 30 نیچی چھتر میں 35 سرکاری چھتر میں 16 ہمارے جنپت ایسے ہیں جن پر میڈکل کالیج بنایا جانے کی کاروائی چل رہی ہے ان کو بھی ہم آپ کے سامنے آئیں گے کاروائی ہے لوگ کارپن سیدھی سیگری کریں گے مانی پدھانتی نریج موڈی جی کے مارک درسن میں اس کے علاوہ نرسنگ کالیج بھی ساتھ ساتھ ہم بنا رہے ہیں انفرسٹیکچر ہمارا نمبر ایک کا ہو رہا ہے ورڈ کلاس ہو رہا ہے اور دیوگی کرر بہت تیزی کیا ساتھ ہوا ہے گورکپور میں گیڈا سے لے کر کے نویڈا سے لے کر کے کانپور پورا پردیش میں اس سمیں جو دیوگی کران کی آئی ہوئے دنیا کے بڑے بڑے دیوگپتی چاہتے کہ اردہ پردیش میں لگے اور جو پوروانچل جو اردہ پردیش پہلے گنڈائی کے لیے رجکتہ کے لیے جانا جاتا تھا وہ کانون کے لیے جانا جاتا ہے سب کے لیے کانون برابر ہے اور اترہ پردیش کو لوگوں نے مان لیا ہے کہ واسطہ میں ہے کانون کا راجز تھا کیا جو سڑکوں پر بندو کے لیے کر کے گھومتے تھے آج یا تو جیل میں ہے پردیش چھوڑ کر کے چلی گئے میں کہہ سکتا ہوں اترہ پردیش راہ بہت تیزی کے ساتھ ڈالر اکانومی کے طرح بڑھ رہا ہے جو مانی پر دانمنٹری جی نے ڈالر اکانومی کے لکس دارہ دیشہ ہمیں پی جی کے ساتھ کام کر رہے ہیں بہت بہت تنوال